اسلام علیکم محمد سلطانر شیئر ٹاکنگ چپٹرز کے ساتھ حاضر ہے اس دعا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کا غم دکھ یا پریشانی نہ دیکھیں پاکستان میں پچھلے دو ہفتے سے دعا ظاہرہ کیس پہ بہت بات چیت ہو رہی ہے اور آج پچھس اپریل تقریبا پچھلے آٹھ دس گھنٹوں میں بہت زیادہ اس پر وابیلہ مچایا جا رہا ہے امید تھی کہ اس کا ڈراب سین ہو جائے گا دعا ظاہرہ اپنے گھر پہنچ جائے گی لیکن ابھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو خبریں چل رہی ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر اس میں کسی حد تک صداقت کی کمی ہے لیکن اس کیس پہ بات کرنے کی بجائے میں بات کروں گا آج کہ پاکستان جیسے معاشرے میں مرد کا کیا کردار ہے پاکستان جیسے معاشرے میں مرد کو کس طرح قدم اٹھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر ایک مقصود طبقے کو بھی مخاطب کروں گا جن کا سلوگن رہا ہے میرا جسم میری مرضی اور جنہوں نے بہت سی جگہوں پر مردوں کو نشانہ بنایا ہے اس معاشرے میں تو آگے چلنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کچھ اچھا ملے گا سب سے پہلے ہم قانونی کچھ نکتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا قانون عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے اور عورت کے ساتھ ساتھ مائنرز جس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں آ جاتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اگر پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر جو مائنر میریج ہے اس میں نورملی نوے سے پچانوے فیصد جو وکٹم ہے وہ خواتین ہیں اور کچھ چار پانچ پرسن جو ہیں ہمیں وکٹم کے طور پر مرد یعنی لڑکے نظر آتے ہیں تو خواتین کو اس چیز سے بچانے کے لیے پاکستان میں فیڈرل لیول پر اور اس کے ساتھ ساتھ پروینشل لیول پر قوانین کام کرتے ہیں قوانین موجود ہیں اور ان پر کام بھی ہو رہا ہے اب یہاں پر خاص طور پر میں ان لڑکوں سے اور ان مرد حضرات سے ایڈریس کرنا چاہوں گا جو بعض اوقات ایسے کسی معاملے میں انوالو ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹس اکرائم ایٹس این آفنس یہ ایک جرم ہے اور اس جرم سے بچنے کی ازہد کوشش کرنی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق شادی کی جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال ہے جو آپ کے فیڈرل کورٹس ہیں ان کے مطابق اٹھارہ سال کی عمر جو ہے وہ بلوگت کی عمر ہے اور اس عمر میں پہنچ کر کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ شادی کے قابل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لینڈ لاز ہیں سندھ کا یا پنجاب کا اس میں تھوڑا بہت ویریشن ہمیں ملتا ہے جیسے کہ پنجاب میں سولہ سال کی جو ہے وہ حد عمر ہے اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ اٹھارہ سال کیونکہ اس وقت یہ جو دعا زہرہ کا کیس ہے وہ پنجاب اور سندھ کے درمیان چال رہا ہے بچی جو ہے وہ سندھ سے بلونگ کرتی ہے وہ کس طرح آئی بہلاف حسلہ کے آئی یا اپنی مرضی سے آئی یہ ایک لہتا چیز ہے لیکن جب ہم دیفنیشن دیکھیں گے کیڈ نیپنگ کے تین سو اکسٹھ کے مطابق تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چاہے کوئی لڑکا یا مرد کسی مائنر لڑکی کو بہلاف حسلہ کے لے کے آئے یا اسے کیڈ نیپ کرے دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو کیڈ نیپ مانا جائے گا چاہے وہ فورس فولی ہے چاہے وہ بھلاف حسلہ کے آئی ایون اگر مائنر میریج ہوتی ہے تو یہ سیکشول آفنس کی طرف بھی جاتا ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ ریپ کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ نے دو ہزار بیس میں خاص کیس پر کام کیا تھا تاہرہ بی بی کا کیس اور اس میں ان معاملات کو کافی آڑے ہاتھوں لیا گیا اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 292A کے تحت اگر دیکھیں کہ سیڈکشن آف چائلڈ وہ بھی اوفنس ہے پھر اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کی کسی بچی کی شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے تو اس کو سیکشول آبیوس کے طور پر لیا جاتا ہے اور لیس دن سکسٹین جو ہے اس ریپ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے اب اگر کہیں پر مائنر میریج ہو جاتی ہے اس میں رگڑا کس کو لگنا ہے اس میں نقصان سب سے زیادہ کس کے ہے پاکستان کی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا اس مرد کو یا اس لڑکے کو جس نے اس مائنر فیمیل کے ساتھ شادی کی قانون کی پکڑ میں وہ آئیں گے پھر ان کے فیسلیٹیٹرز نارملی فیسلیٹیٹرز میں ساتھ کوئی نہ کوئی مرد حضرات ہی زیادہ ترہ انوالو ہوں گے تو وہ بھی جو ہے اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ رگڑا لگے گا وہ بھی مرد ہیں اس کے بعد نارملی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح کا ادارہ ہے اس میں امام مسجد یا جو بھی خطیب حضرات ہوتے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں انہیں نکاح پڑھوانے کی اجازت ہوتی ہے اگر وہ ایسا کوئی نکاح پڑھاتے ہیں جسے ہم مائنر میریجز میں لیتے ہیں تو اس میں اس خطیب کو بھی رگڑا لگتا ہے تو اب میں دوسری طرف اگر بال لے کے جاؤں کہ پاکستان میں اکثر جو پچھلے چند سالوں سے تو بہت شدومت کے ساتھ اس کے پر کام ہو رہا ہے اور کافی سالوں سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان سوسائٹی میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں اور مرد جو ہیں وہ آزاد گھومتے پھرتے ہیں اور مردوں کا یہ معاشرہ ہے جنگل کا قانون بنا کے رکھا ہوئے مردوں نے ایسی بات نہیں ہے خاص طور پر وہ جو میرا جسم میری مرضی پر بات کرتی ہیں خواتین یا وہ حضرات جو کہ پرو فیمنسٹ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدود و قیوت کو وہ بلکل پار کر جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ریاست موجود ہے ریاستی ادارے موجود ہیں اور اگر آپ پچھلے چند دنوں میں دیکھیں تو دعا زہرہ کے لیے آواز اٹھانے والوں میں صرف بیٹیاں موجود نہیں ہیں خواتین موجود نہیں ہیں صرف فیمل ایکٹیوسٹ موجود نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں مرد حضرات بھی شانہ بشانہ اس چیز میں موجود ہیں حالانکہ ابھی تک یہ کیس کھل کے سامنے نہیں آیا بلکل ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے اس کیس کا ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ اکارڈنگ ٹو لاؤ اگر وہ بیٹی جو ہے وہ سولہ سال سے کم عمر کی ہے جیسے کہ کہا جارہے چودہ سال کی ہے تو اکارڈنگ ٹو لاؤ جو ہے یہ سیکشل آفینس ہے چاہے وہ فورس فولی آئی ہے ویسے تو جو باز شواہد ہیں وہ فورس فولی سندھ سے لاہور پہنچی نہیں ہے جی سندھ سے لاہور وہ فورس فولی نہیں پہنچی لیکن اکارڈنگ ٹو ڈائفینیشن بحلاب حسلہ کے بھی اگر لائی گئی ہے تو یہاں پہ مردوں کو خیال رکھنا چاہیے مائنر میریج کی طرف جاتے ہوئے کہ بحلاب حسلہ کے بھی اگر آپ شادی کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ بھی کیڈنیپنگ کے زمرے میں آئے گا اور اس کے بعد اگر نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد جو زندگی کے معاملات اگر چلتے ہیں تو وہ اٹیمٹ ٹو ریپ یا سیکشل ایبیوز کی طرف ہی جائے گا ٹھیک ہے تو مرد حضرات اس میں فسیں گے تو مردوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا دھیان کریں محبتیں ہو جاتی ہیں لیکن کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ان چیزوں کو خیال کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو کاری حضرات ہیں یا جو علامہ حضرات ہیں جنہوں نے یہ خاص طور پر خطیب حضرات جنہوں نے نکاح ریجسٹر کرنا ہوتا تو انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے کچھ چار پانچ ہزار کے پیچھے کسی بچے یا بچی کی زندگی عذاب میں نہ ڈالیں ٹھیک ہے جی اب ضرور دیکھا جائے گا اگلے چند دنوں میں کہ یہ خواتین اور یہ پرو ایکٹیوسٹ جو فیمنسٹ ہیں یہ سڑکوں پر نکلیں گے محبتیاں لے کر ٹھیک ہے جب تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا بچی اللہ خیر کرے جلد از جلد اپنے گھار آجائے اور ایسی بہت سی بچیاں ہیں ایسے بہت سی بچے ہیں جو کہ اس قسم کے ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ اس میں ذمہ دار ریاست کے ساتھ ماں باپ بھی ٹھیک ہے اینویز اس چیز کی طرف تو میں نہیں جا رہا تو بات صرف اتنی ہے کہ نو ڈاؤٹ یہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لیکن کسی ایک کو رگڑا لگانا اور پھر کھل ڈل کے رگڑا لگانا سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر قسم کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ مناسب چیز نہیں ہے مرد ہی ہمیشہ قصوروار نہیں ہوتا یہاں پہ یہ فکرہ کہنے کے بعد میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ میں مائنر میریجز کے حق میں ہوں مائنر میریجز نہیں ہونے چاہیے اس کو ہم روک سکتے ہیں اس کو روکنے کے اور بہت سے طریقے ہیں ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لیے ہم پالیسیز بنا سکتے ہیں والدین کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی مرد ہمیشہ ذمہ دار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ اگر اس کا جو خبریں بتا رہی ہیں وہ بچی جو دعا زہرہ ہے وہ جس طرح کراچی سے ملیر الفلا سے لاہور پہنچی ہے ٹھیک ہے وہ بقائدہ ایک پلانڈ تھا نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ قانون کہتا ہے شیز لیس دن سکسٹین تو بحلاف حسلہ گئی ہیں دوسرے طریقے سے جیسے بھی ہے وہ آفنس ہے وہ کرائم ہے لیکن ہم نے اپنے بچوں کو بہت بڑا وقت سے پہلے کر دی ہے اور اس کا آج دیکھیں ہم خومیازہ بھگت رہے ہیں اس کا آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں بحیثیت مابا بھی اٹھا رہے ہیں معاشرے کے فرد ہونے کے لحاظ سے بھی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں اور جو ریاست ہے وہ بھی نقصان اٹھا رہی ہے تو اصل میں میں اس وقت ریاست کا سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست کی ریپیوٹ خراب نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پھر ریاست کے اندر جو ادارے ہیں اور خاص طور پر جو خاندان ہے جو کہ ریاست کی اقائی ہے اس کی بھی ریپیوٹ ہوتی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے اس کے لئے بھی عزت اور احترام موجود ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے پالیسی میکنگ ہونی چاہیے قانون موجود ہے جی قانون موجود ہے لیکن قانون پہ وہی بات ہے کسی حد تک امپلیمنٹیشن کی کمی ہے تو دو چار جگہوں پہ سختی سے اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو اس چیز سے منع ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جس قسم کے سوشل میڈیا دور میں رہ رہے ہیں آپ جتنی مرضی سخت سزائیں دے دیں اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک چینج نہیں آئے گا روئیوں میں جب تک آپ ایڈوکیٹ نہیں کریں گے اپنے بچوں کو جب تک ریاست کوئی قدم نہیں اٹھائے گی اسی نوٹ پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اگر تو کوئی بات آپ کو مناسب لگی ہے آپ فیڈبیک پوزٹیف دینا چاہتے ہیں تب بھی کمنٹس سیکشن جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے اوپن ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس پہ آپ کی طرف سے نیکٹیف کمنٹ جہاں اچھی تنقید آ سکتی ہے تب بھی کمنٹس سیکشن موجود ہے آپ کی طرف سے ہنسلا افضائی کی ضرورت ہے کارے خیر میں حصہ ڈالیں اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو پرموٹ کریں بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ